آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لینئر ایکوئیشن کی لینئر ایکوئیشن از ایمیت میٹیشن ہمیں مختلف قسم کی اوڈیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمارے پاس از ایمیت میٹیشن ان اوڈیز کا آنسر ہونا چاہیے ہم مختلف فارمز کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو پیویس ویڈیو دیکھی ہے تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم بات کر رہے تھے سپریبل ایکوئیشن کی جی آف ایکس ایچ آف وائی یا جی آف وائی ایچ آف ایکس اس طرح سے ہم ایکوئیشن کو اگر لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سپریبل ویریبل کی ایکوئیشن ہوتی ہے اب ایک فارم یہ ہوتی ہے کہ فرسٹ آرڈر میں تو لینئر ہوتی ہے یہ لینئر کیسے ہوتی ہے پہلے تو آپ نے یہ سیکھا ہے کہ این ایتھ آرڈر ڈیفنشل ایکوئیشن کیسے لکھی جاتی ہے این ایتھ آرڈر میں یہاں ریپیٹ کر دیتا ہوں این ایتھ آرڈر ڈیفنشل ایکوئیشن کچھ ایسے لکھی جاتی ہے دن ی over دن این این دن minus 1 ی over dx اور اس کے ساتھ ہی a1 x dy over dx plus a0 x y is equal to g of x. تو یہ ہمارے پاس کہلاتی ہے n-th order. ابھی اس کا تعلق نہیں ہے لینئر سے لیکن میں ابھی بتاؤں گا کہ یہ کیوں میں نے لکھی ہے n-th order o-d-e. n-th order differential equation. یہاں سے اگر آپ نے first order differential equation نکالنی ہے تو وہ ہمارے پاس ہوگی first order a1 x dy by dx plus a0 x y is equal to g of x. تو یہ ہمارے پاس first order differential equation ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ non-homogeneous ہے کیونکہ اس کے پاس ایک function ہے g of x اگر آپ y zero put کریں اس میں تو g of x وہ satisfy نہیں ہوتا ہے. تو یہ non-homogeneous equation ہے اور یہ اس کے ساتھ ہی linear equation ہے کیونکہ جو بھی ہمارے پاس unknown ہے اس کے ساتھ جو coefficient ہے وہ depend کر رہا ہے x پہ. یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. تو یہ ہمارے پاس ایک linear equation ہے. اگر آپ اس linear equation کو standard form میں لکھنا چاہتے ہیں standard form کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ اس کو divide کر دیتے ہیں a1 x سے a0 x divided by a1 x y g of x over a1 x ایک step اور اگر ہم لکھیں گے تو یہ آ جائے گا dy by dx تو یہ آ جائے گا b of x y is equal to f of x b of x ہم یہاں define کر دیتے ہیں یہ ہے a0 x divided by a1 x اور f of x یہ define ہے g of x divided by a1 x تو یہ کہلاتی ہے standard form standard form of linear equation standard form of linear equation اب یہ standard form of linear equation کیسے آپ identify کریں گے کہ کوئی linear form standard form میں آ چکی ہے linear equation یا نہیں جب اس کا coefficient یہاں پر 1 ہوتا ہے تو یہ آپ نے اس کو ہم linear equation کہتے ہیں کیونکہ یہ equation linear تھی تو جب آپ نے اس کو solve کیا تو یہ بھی ہمارے پاس linear solve کیا ہم نے صرف divide کیا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس linear equation ہے تو جو اگر آپ اس equation کو دیکھیں یہ linear ہے اور non homogeneous ہے homogeneous جو linear اور non homogeneous equation ہوتی ہیں اس کے جو solution ہوتے ہیں یعنی کہ یہ y اگر آپ نے نکالنا ہے تو وہ ہوگا y c plus y p یعنی کہ homogeneous کا الگ solution ہوتا ہے d y by dx plus p of x y is equal to zero یہ ہمارے پاس جب zero ہوتا ہے تو homogeneous ہوتی ہے اس کا solution الگ سے ہوتا ہے اور جب ہمارے پاس non homogeneous equation ہوتی ہے تو یہ اس کا solution الگ سے ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ہم اس کا solution اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا solution ہم نکالتے ہیں کہ solution آئے گا کیسے یعنی کہ میں repeat کر دیتا ہوں ہمارے پاس ایک differential equation ہے d y by dx p of x y is equal to right hand side پہ ہے f of x اس کا ہم نے solution find کرنا ہے تو ہم ایک نئی technique سیکھیں گے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس integrating factor کی technique ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک example ہم solve کر لیتے ہیں ہمارے پاس ہے example solve d y by dx minus 3y is equal to zero یہ ہمارے پاس ایک differential equation ہے جی اگر آپ دیکھیں تو یہ separable سے بھی solve ہو سکتی ہے لیکن ہم اس کو کیا کریں گے کہ linear کی form میں لکھ کے ہم solve کر رہے ہیں یہاں اگر آپ p of x identify کریں تو p of x is minus 3 اور f of x یہاں پر zero ہے اگر آپ اس کا comparison کریں اس equation کے ساتھ تو اس case میں ہم integrating factor لیا کرتے ہیں integrating factor e raised to power p x dx integrating factor یعنی کہ اس equation 1 کو آپ نے integrating factor سے multiply کرنا ہے یعنی ایسے factor سے multiply کرنا ہے کہ یہ separable میں چلی جائے اور ہم اسے پھر integrate کر سکیں یہی idea ہے basically اس طرح کی equation کو solve کرنے کا تو ہمارے پاس ہوگا minus 3d x e raised to power minus 3x اس کو جب آپ نے integrate کیا equation 1 سے multiply کر دیں multiply multiply equation 1 with e raised to power minus 3x تو یہ آ جائے گا e raised to power minus 3x dy by dx minus 3 e raised to power minus 3x y اور right hand side پہ zero آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ left hand side کو اکٹھا کرنا ہے product rule جیسے آپ apply کرتے ہیں اگر آپ کو کہا جائے u v dash plus u dash v تو آپ simply سے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ u v کا product لکھا گیا ہے left hand side given ہو تو right hand side لکھی جا سکتی ہے اگر u v کا derivative ہو تو آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو left hand side کو میں ایک ٹرک آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اسے اکٹھا کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے d by dx اور پھر آپ نے یہ والا y لکھنا ہے یہ y آ جائے گا اور پھر آپ نے یہ والا کوفیشنٹ لکھنا ہے یہاں پر e raised to power minus 3x اور اس کو equal to zero کر دیں گے اب آپ اس کو expand کر کے دیکھ لیجئے یہ first function ہے یہ second function ہے تو یہ کیا آئے گا dy by dx e کی power minus 3x as it is plus پھر آپ نے derivative لینا ہے e کی power minus 3x اور پھر ہمارے پاس y as it is آ جائے گا اور dy by dx e کی power minus 3x minus 3 e کی power minus 3x y zero تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ equation آ رہی ہے یعنی کہ trick یہ ہے کہ آپ نے زیادہ نہیں سوچنا آپ نے صرف یہ کرنا ہوگا کہ جو derivative والی term ہے derivative یہ والی term نہیں derivative والی جو term ہے اس کا y اٹھانا ہے اور اس کے ساتھ dy by dx کا جو بھی coefficient ہوگا وہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے اور اس کا derivative لے لینا ہے یہی ملے گا آپ کو ہمیشہ اس کو آپ integrate کر دیں گے integrating above اس کو آپ جب integrate کریں گے تو یہ آئے گا e کی power minus 3x c constant of integration اور y آ جائے گا c e raise to power 3x اور یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ procedure ہے جب بھی آپ نے linear equation کو solve کرنا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک problem ہے یہ separable سے بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ linear سے بھی ہو جاتا ہے یعنی linear کو solve کرنے کے لیے آپ نے integrating factor نکالنا ہے یعنی کہ یہ ایسی equation ہے جس میں کچھ کمی ہے وہ کمی ہم کیسے پوری کرتے ہیں اس product اس سے multiply کرنے سے اسے ہم کہتے ہیں integrating factor اس کی میں نے theory آپ کو نہیں بتائی ہے direct example پہ گیا ہوں شاید میں theory next video میں بتاؤں تو وہاں سے آپ کو یہ clear ہو جائے گا کہ یہ integrating factor آتا کہاں سے ہے ابھی آپ صرف example دیکھ لیجئے example number two ہے question ہے solve dy by dx minus 3y is equal to 6 اب یہاں پر آپ identify کر لیں کیونکہ linear equation ہے یہ separable نہیں ہو سکتی ہے separable بھی خیر ہو سکتی ہے اس میں کوئی issue نہیں ہے separable اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ form کیا بنیں گی 6 plus 3y تو یہ پورا جو function g of y بن جائے گا بن سکتی ہے separable بھی بن سکتی ہے بلکل ٹھیک ہے کوئی اس میں issue نہیں ہے یہاں کہیں پہ اگر یہ 6x ہوتا پھر شاید کچھ issue بن سکتا تھا لیکن یہ separable سے بھی solve ہو سکتی ہے لیکن ہم اسے سمجھنے کے لیے اپنا جو method ہے integrating factor والا اس سے solve کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے identify کر لیں کہ p of x کیا ہے p of x is minus 3 f of x is 6 integrating factor آ جائے گا آپ نے جب integrating factor لکھنا ہے تو p of x یہ سب کچھ لکھنا ہے plus ہو یا minus ہو y کا جو بھی coefficient ہو وہ آپ نے لکھنا ہے یہ آ جائے گا minus 3dx e raise to power minus 3x equation 1 کو آپ multiply کر دیں integrating factor سے یہ integrating factor ہے d y by dx minus 3y e raise to power minus 3x 6 e raise to power minus 3x اب جیسے میں نے آپ کو trick بتائی کی کہ آپ نے derivative والی term دیکھنی ہے اور یہاں پر آپ نے پہلے لکھنا ہے d by dx اور پہلے آپ نے یہ y یہاں لکھنا ہے y آ جائے گا پھر آپ نے یہ پورا function یہاں لکھنا ہے e کی power minus 3x تو یہ اس طرح سے اب آپ اس کا derivative لیں تو یہ complete یہی term آ رہی ہوگی آپ کے پاس 6 e raise to power minus 3x اس کو آپ integrate کریں گے تو کچھ اس طرح کی form آپ کے پاس آ جائے گی آپ اس کو integrate کریں گے y e raise to power minus 3x minus 2 e کی power minus 3x plus c اور اسے e کی power minus 3x سے multiply کر دیں کیونکہ y کو آپ الگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آ جائے گا یہاں پر کہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا minus 2 plus c e کی power 3x آپ نے 1 over e کی power 3x لکھا اور اسے multiply کر دیا تو یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا تو ہمارے پاس یہ linear equation کا solution ہے ایک اور final example ہم دیکھتے ہیں example x d y by d x minus 4y x raise to power 6 e x اب یہ ہمارے پاس ایسی equation ہے جو کہ linear equation ہے کیا یہ separable ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گی ہمیں کہ یہ separable میں شاید نہ لکھی جا سکے d y by d تو ہم کیا کریں گے پہلے standard form بنائیں گے minus 4 over x y x raise to power 5 e x ہم نے divide کر دیا dividing by x اس سے ہم نے divide کر دیا ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کیا separable بن سکتی ہے یا نہیں right hand side صرف میں rough میں دیکھ رہا ہوں plus 4 over x y تو یہ کبھی الگ نہیں ہو سکیں گے آپ بنا سکتے ہیں تو وہ نہیں بنے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے آپ کو integrating factor سے swap کرنا ہے تو آپ identify کر لیں p of x ہمارے پاس ہے minus 4 over x اور ہمارے پاس ہے f of x x raise to power 5 e x تو سب سے پہلے آپ نے integrating factor دیکھنا ہے یعنی کہ ایسا factor دیکھنا ہے جو multiply کریں تو یہ integrate ہو سکے تو ہمارے پاس ہے e raise to power p x d x integrating factor ہوتا ہے minus 4 over x d x e raise to power minus 4 natural log of x اور یہ آجائے گا solve ہو کے x raise to power minus 4 میں یہا detail لکھ دیتا ہوں natural log of x anti-log cancel ہو جاتے ہیں آپ یہ mod ختم کر دیتے ہیں تو x raise to power minus 4 آجائے گا mod اس لیے ختم کرتے ہیں یہ اس لیے لگایا تھا تھا کہ natural log positive رہے اب ہمیں کیونکہ ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ ختم کر دیں گے تو آپ اس کو multiply کر دیں equation 1 کو یہ equation 1 ہے اس کو multiply کریں x کی power minus 4 سے یہ آجائے گا x کی power minus 4 d y by dx minus 4 x کی power minus 5 y x p power x اور اس کو آپ جب integrate کرنے سے پہلے آپ نے ایک یہ term بنانی ہے d by dx اس کے لیے کیا trick ہے میں repeat کر رہا ہوں x کی power minus 4 اور یہ simply y لے لیجے ہمیشہ یہ جب derivative لیں گے یہ ہی ملے گا آپ کو اس trick کو یاد رکھنا ہے ادروائز آپ دھونتے رہ جائیں گی کی first function کون سا ہے second function کون سا ہے x e x x اس کو integrate کریں سلام لکھل سلام صحل سلام כ Jade